بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ بے شمار کتابوں میں بہت ساری کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر سوہر غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر اگر بیوی کا دودھ پی لیتا ہے تو بیوی اس پر حرام نہیں ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں بیوی کا دودھ پینا سوہر کے لیے حرام ہے حرام سوہر کے لیے بیوی کا دودھ پینا حرام ہے حرام اگر سوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لیتا ہے تو بیوی اس پر حرام نہیں ہوتی ہے اس کے لیے ابھی بھی حلال ہے لیکن سوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے کیونکہ بیوی کا دودھ پینا سوہر کے لیے حرام تھا اور وہ ایک حرام کام کر دیا ہے لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا اگر سوہر بیوی کا دودھ پی لیتا ہے حرام کام تو ضرور کیا ہے اللہ سے معافی مانگنا ہے توبہ کرنا ہے لیکن اس کا نکاح ٹوٹتا نہیں ہے بیوی ابھی اس کے لئے اپنی بیوی ہے نکاح نہیں ٹوٹا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر سوہر بیوی کا دودھ پی لے گا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یوٹیوب کے ذریعہ گھر میں بیٹھ کر دینی تعلیم حاصل کرنے خاص کر مسئلہ مسائل جاننے کے لئے ہمارے اس چینل کو بلکل فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر کلک کریں